یہ بھی سارا پاکستان کا پیچھے رہ گیا تو ہم جب ویسٹن روٹ جو سی پیک کا ڈیویلپ کریں گے وہ سارے اس علاقے کو کنیکٹ کر دیں گے جو پاکستان کے حکمرانوں نے ہمیشہ نگلیکٹ کیا اس کی پروانی کی اس علاقے کی اور یہ جو آگے ڈیویلپنٹ ہوگی اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم یہ سی پیک کے اندر اور بی آر آئے کے اندر ہم شامل ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا جو ویسٹن روٹ ہے یہ وہ ملک جو دنیا میں سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اس کو کنیکٹ کرے گا اور ان علاقوں کو جو ہمارے ملک کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں جس طرح اور بلوجستان ہے اور پھر سارا قبائلی علاقہ اس میں آ جاتا ہے سارا ویسٹن روٹ ہے یہ سارا ہمارا پیچھے رہ گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے اور اس کے لیے مجھے بڑی خوشی ہے جام صاحب آپ نے بلوجستان کو تو ادھر لے کے آنا ہے لیکن جو صوبے ہمارے ہیں تو بلکہ تیسرا بھی اب آگیا ہے گلگت بلتستان کا پختونخوار اور پنجاب ہم سارے اپنے سارے صوبے کے لوگوں کو ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں ہیلتھ کارڈ آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑی ایک غریب خاندان کے اندر نعمت ہے ہی نہیں کہ ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو دس لاکھ روپے آئے خاندان کے لیے کہ کسی بھی گورنمنٹ ہوسٹ کسی بھی ہسپتال گورنمنٹ نہیں کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں یہ ہماری ایک وہ جو ہماری اب جد و جہد ہے ادھر پہنچنے کے لیے فلائی ریاست کے اوپر یہ سب سے بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے اور آپ کسی بھی غریب گھرانے میں آج جا کے پوچھ لیں کہ جتنی بڑی ان کو عذاب آتا ہے اس غریب گھرانے میں جبکہ ایک بیماری آ جاتی ہے تھوڑا سا بجڈ ہوتا ہے جیسی بیماری آتی ہے وہ سارا وہ خاندان جو کہ غربتی لکیر سے اوپر بھی ہے بیماری کی وجہ سے وہ نیچے چلا جاتا ہے کرز مکروز ہو جاتا ہے تو اس لیے ہیلتھ کارڈ اور یہ بھی آپ سے ہم ڈسکس کریں کہ بلوچستان یا آپ کا بھی سارے علاقے میں ہر خاندان کے پاس ہمیں جانا چاہیے اس کا جو اگلا فائدہ آپ کو ہوگا کہ ایک ہیلتھ سسٹم آپ کا پورا ڈیویلپ ہو جائے گا پرائیوٹ سیکٹر آئے گا ہیلتھ سسٹم کے اندر اب تک کیوں نہیں پرائیوٹ سیکٹر جاتا دہات علاقوں میں ہسپتال بنانے کے لیے کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اس لیے وہ شہروں میں آ جاتے ہیں لیکن جب ہیلتھ کارڈ آ جائے گا جب ہر غریب خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا تو تب وہ وہ جائیں گے غریب علاقوں میں دہاتی علاقوں میں کیونکہ ان کو تو پیسہ ملے گا اور پھر مقابلہ بھی ہو جائے گا گورنمنٹ ہاسپیل پرائیوٹ ہاسپیلز آپس میں کیونکہ لوگ تو ادھر جائیں گے جتر ان کو علاج بہتر ملے گا تو جب وہ کسی بھی ہسپیلز میں جا سکیں گے تو ہسپیلزوں کے اندر مقابلہ ہوگا جو ہسپیلز ٹھیک علاج نہیں کرے گا گورنمنٹ ہو یا پرائیوٹ ہو ادھر لوگ نہیں جائیں گے اور وہ آٹومیٹکلی گورنمنٹ ایکشن لے گی پرائیوٹ ہو تو بند ہو جائے گا گورنمنٹ ایکشن لے گی کہ وہ ہسپیلز کے اندر ان کا اتصاب کریں گے لوگوں کا جو ٹھیک نہیں کر رہے زبردست یہ میں اجام صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں ہم خیر ہماری ہماری کوالیشن گورنمنٹ ہے ہم میں آپ کو مبارک دیتا ہوں یہ زبردست کام کیا آپ نے اب دوسری چیز پہ ہم آئے ہیں وہ ہے کسان کارڈ اب یہ پنجاب پھر آگیا ہے سب سے پنجاب اب کسان کارڈ لے آیا ہے سارے کسانوں کو ریجسٹر کر رہا ہے اور زیادہ تار ستانوے فیصد آپ کو پتا ہے کسان پاکستان میں چھوٹے جن کے پاس چھوٹے چھوٹے لینڈ ہولنگ ہوتی ہے زمین تھوڑی سی ہوتی ہے تو ان کو اب ہم کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں ریجسٹر کر رہے ہیں کسان کارڈ دے رہے ہیں ڈائریکٹ سبسیڈی ان کو دیں گے ابھی تک جو ہم سبسیڈی کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی وہ طاقتور زیادہ وہ لے جاتا ہے بجائے کہ وہ غریب لے کے جائے تو اب ان کو ڈائریکٹ سبسیڈائز کریں گے کھادوں میں کیڑے مارے مانی دوائیوں میں اور اور وہ بیج کی اندر ان کو ہم سبسیڈائز کریں گے تاکہ ہم اپنے کسان کو اب اٹھائیں گے کہ ابھی تک بدقسمتی سے جو ہمارا چھوٹا کسان ہے اس کیلئے تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا جو بھی فائدے ہوتے تھے وہ بڑے کسان لے جاتے تھے تو جب چھوٹا کسان اٹھے گا موسیقی